سنیل ڈیمپل نے جمعوں میں بی جے پی آفس کے باہر ہیلتھ ورکرز پر غیر انسانی وحشیانہ لاتھی چارج کے خلاف پریس کلپ میں ایک زبردست احتجاج کی خیادت کی سنیل ڈیمپل نے کہا ہے کہ ال جی نے خود وعدہ کیا تھا کہ ہیلتھ ورکرز کو مستقل طور پر تائنات کیا جائے گا اور تقروری تک توسیح دی جائے گی لیکن اب انہیں ختم کر دیا کیا ہمارے بھی بچے ہیں ہمارے بھی نوجوان بچے ہیں ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکے اور پہلے دن سے ہی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کل اتنی برہمی ہو گئی کہ یہ بچے ال جی صاحب جب گورمنٹ میڈیکل کالج میں آپ کی بیگی بیمار تھی تب انہیں ہیلتھ ورکرز سے ہاتھ کھڑے کر کے انہیں بچیوں نے آپ کی بیگی کا علاج کیا تھا وہی میں ہاتھ کھڑے کر کے ان سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو روکری دی جائے گی آپ کو ایکسٹینشن کیا جائے گا اور آپ کو پکا کیا جائے گا لیکن آج دوہزار اکیس کے بعد یہ سڑکوں کے اوپر ہیں اپنے مستقل کو لے کر کے پڑے لکھے بچے ہیں ٹرینڈ میڈیکل اسیسٹینڈ فرمیسیسٹ ہیں ہائیلی کالیفائیڈ بچے ہیں آپ نے جب بی جی پی کے دفتر کے باہر اس لیے گئے کہ آپ کے اندر میں کو دھان مرکری جی آپ کے ہیں لیفٹینن گورنر منوشیرہ صاحب آپ کے ہیں تو آپ ان سے بات کر کے ہمیں انصاف کلائیں یہی کہنے گئے تھے نا لیکن یہ کہنے کی بجائے ان لوگوں نے ان کے اوپر لاتھی چارج کر رہا ہے یہ ہٹلر کی سرکار ہے پانچکس دوہزار انیس کے بعد ہمیں یرگمال بنا کر کے بندی بنا کر کے رکھا ہوا ہے یہ کرونا وارئیرز ہیں یہ دیکھیں کرونا وارئیرز کو آپ لاتھی چارج کیا آپ نے یہ نے بیرامی سے پیتا اور تانگوں سے پکڑ پکڑ کے آپ نے دسیج کر کے جیلوں میں تھوچ دیا آپ نے پی ایچی پی ڈی ٹی پی ڈی ٹی پی ڈی ٹی پی ڈی ٹی دیکھ کے ڈیلی ریجرز کے ساتھ بھی ایسا کیا نیشنل یوتھ کورپس کے بچوں کے ساتھ آپ نے انصاف نہیں کیا وہ ان کے دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے پیبرے کھیل بچوں کو پکا نہیں کیا اور ترمیلیں گھرتے جا رہے ہیں چارج کا ہونی چاہیے ایل جی صاحب اس بات کی چارج ہونی چاہیے کہ آپ کی شبی کو کون خراب کرنے جا رہا ہے کون خراب کر رہا ہے آپ کا کیا ہوا وعدہ ان بچوں کے ساتھ پورا نہیں ہوا کون ذمہ وار ہے گورنمنٹ میڈیکل پولیج سے ان کو نکال دیا آپ انصاف کس کو دے رہے ہیں مودی جی آپ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ہم نے بیٹیوں کو پڑھایا ہاں کھڑے گر کے اگلا اگلا سوال کروں گا ہم نے بیٹی کو پڑھایا آپ نے سر کو کے اوپر بٹھایا سوال سن لینا سوال سن لینا اگلے اکھارہ مہینے میں دس لاکھ مدرے جو ہے وہ دینے جا رہا ہے اگلے صاحب کیوں مزاک کرتے ہو کیوں ان کے زخموں کے اوپر جو کل لگائے ہیں آپ نے آپ کا انصاف دیکھ لیا ہم نے آپ کتنی نوکریاں دیتے ہیں پچھلے آٹھ سال میں وہ